بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیر بھی امید کرتا ہوں سب دو بھی خریص ہوں گے دوستوں میں امال خلیل ایرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میرے تمام دوستوں کو جمعہ مبارک ہو تو باقی آج آپ کو بکرہ منڈی ڈیرہ غازی خان کے ایک نیو ویڈیو دکھاتے ہیں ریٹ کے حوالے سے پوری معلومات آپ کو دیں گے یہ ویڈیو میرا بھی میں نے بودھ والے دن کی بنائی تھی کیونکہ ٹائم نہیں ملے گا نہیں ملا تھا تھوڑے سے مصروف رہ گئے تھے تو ابھی ٹائم مل کے آئے تو میں نے کہا آپ سے کوئی فرانڈ کیمرہ سے باتیں کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بائی کیمرہ سے پوری منڈی کی اپ ڈیٹ دیں گے ریٹ کے حوالے سے بھی تو میں نے کہا منڈی کا وار بتا دوں یہ میرا بھئی جو ویڈیو لگا رہا ہوں یہ بودھ والے دن دیرہ غازی خان بکرہ منڈی کے ویڈیو باقی آج گل جو نیا ڈراما بنایا ہونا جمعہ والے دن کوئی بھی منڈی نہیں ہے یا کیونکہ آج میں جمعہ والے دن لگا رہا ہوں مجھے ٹائم نہیں ملا تھا ویڈیو لگانے کے لئے تھوڑے سے ہر بندے کی مصروفیات ہوتی ہے اسی وجہ سے میں نے کہا اپنا دوستوں کو ڈیرہ غازی کان منڈی کا ویڈیٹ کرواتے ہیں اور بعض اوقات دوست یہ بھی کمنٹ کر کے کہتے ہیں نا خلیل بھی آپ جونا جو بھپاری ہونا آپ ان کا نمبر دیا کریں میرا بھئی ہم بھپاریوں کا نمبر دیں گے کال کو آپ ان کو پیسے بھیج دیں آپ کو وہ مال نہ بجبھیں یا آپ کے ساتھ دوخہ کریں تو اس چیز سے آپ پھر ہمیں کہیں گے کہ آپ نے خلیل بھی نمبر دیا تھا ہمارے ساتھ یہ فراد ہویا یا یہ فراد ہمارے ساتھ ہو گیا تو میرا بھی ہم اسی وجہ سے جو بھپاری ہو تریں ان کے ہم نمبر نہیں دیتے ہیں اگر آپ ہمارے سے رابطہ کریں گے ہمارے جنور منگوائیں گے میرا بھئی اس چیز کی ہماری گرنٹی بھی ہوگی اور ہماری گرنٹی ہوگی باقی اگر وہ نمبری سی وجہ سے نہیں دیتے کیونکہ منڈی پہ بھئی ساؤت را کے لوگ ہوتے ہیں ہر بندہ ایک جیسے نہیں ہوتا جو ہمارے جان پہچان کے ہوتے ہیں نہ ان کے ایک دو کے نمبر دے دیتے ہیں باقی کسی کے نمبر نہیں دیتے ہیں تو باقی میری ریکویسٹ ہے اگر ہماری ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کر دینا ہے اور کومنٹ بھی ضرور کرنا ہے آپ ہماری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں جب آپ ہمیں کومنٹ کرتے ہیں ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے آپ فلان شہر سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے تو باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ رہی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو باقی اہم باتیں میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کر دوں اگر آپ نے میرا اپنی منڈی کا و دن آپ آج آ سکتے ہیں منڈی صبح چھے بجے سے لے کا دو بجے تا لگتی ہے اگر منڈی سے آپ نے جنور خریداری کرنی ہے تو آپ ہمارے نمبر سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے یہ ہمارے فارم پیانا ہے تو رابطہ نمبر صرف سکرین کے اوپر آپ میرا بھی صرف ان نمبر پر رابطہ کرنا ہے کسی اور نمبر پر میرا بھی آپ رابطہ کریں گے ہماری کوئی گرنٹی نہیں ہوگی تو باقی جب ہمارے ثروت جنور کوئی لیں گے ہماری اس چیز کی گرنٹی ہوگی تو منڈی میں آپ کو بتا ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے تو باقی ابھی آپ کو بھئی کمر سے منڈی کی صورتحال بتاتے ہیں منڈی مہنگی ہے سستی ہے تو ریکویسٹ لائک کومٹ شیئر ضرور کرنا باقی لائک شیئر سے نہ ہوگی آپ کا پیسہ لگتے ہیں اس میں یہ ہوتا نا آپ دوستوں کی حوصلہ سے ہی ہمیں پیار ملتا ہے لیکن منڈی کی ویڈیو بنانا میں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا صرف آپ دوستوں کے لئے بناتے ہیں تو ابھی آپ کو منڈی کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو لائک شیئر ضرور کرنا تو سب سے پہلے میرا بھئی یہ آپ کو لائٹ دیگاروں دو آدار بائیس کی قربانی کے لئے بک رہے ہیں چھے سے سات ماندن کی ہے جائے تو باکن کے ریڈ کوئی تینے کیا مانگ رہے ہیں مزامل کتوی بک رہے ہیں یہ دس بکروں کی لائٹ ہے کیا پیسے مانگ رہے ہیں ان کی جنات تیس تیس ادار پر ڈیمانڈ کہہ رہا ہے فائنل کتنا ہے بڑھ سن مزید ڈسکاؤنٹ کر کے نہ آپ کو تھوڑی بہتی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گی اور دوسرا نمبر پہ یہ آپ کو دو دانت پٹھیں دکھا رہا ہے میرا بھئی جو کراس ہونے والی یا ہو گئی ہوں تو ان کی بھی پرائیس وغیرہ پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں ان کی جنات چالیس چالیس ادار پہ کی ڈیمانڈ کہہ رہا ہے کتنی پٹھیں یہ دس پٹھیں تو فائنل کتنے کی دیں گے نامزی ڈسکاؤنٹ کر ہے گالکار چھوڑ ایک بار گار ہاں ہاں پچیس پچیس تاکی دس بکریان ملیں گی آپ کو زبردست خوب صورت بکریان کی کوالٹی بھی آپ چیکنے سارے غلابی میں اگر آپ کو چینہ آج کے لیٹ میں رابطہ کریں گے تو یہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی زبردست لاٹ ہے کتی ان پٹڑا آئندہ یہ گیا رہا ہے سوری دوستو یہ پچیس پچیس تک آپ کو فائنل مال دیں گے مزید ڈسکاؤنٹ کر کے اور دوسرے نمبر پہ یہ بھائی کے پاس لاڑ کڑی ہوئے کتی پٹھیں یہ پانچ پٹھیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے فائنل پرائز ہاں فائنل دنہ ان کا تئیس دوار پر کہہ رہا ہے لیکن یہ تقریباً دس سے بارہ مہینے کیے اس کے بعد آپ کو بڑی پٹھیں بھی دکھائیں گے چھوٹی ہار طرح کا مال دکھائیں گے اگر آپ ہمارے ویڈیو پوری دیکھیں گے یہ پانچ پٹھیں تائیس دار فائنل کہہ رہا ہے اور ان کی نو سے دس مینے آج ہے غلابی جیل دمائے دیکھ ہے ابھی آپ کو سستی بھی دکھاتے ہیں یہ دیسے تھے میرا بھائی اتنا تعداد میں جانور آپ کے سامنے ہوئے یہ دیسے تھے میرا بھائی آئی کافی تعداد میں جانور آئے ہوئے تو آگے بھی آپ کو جو لاتے بنی ہونا وہ بھی آپ کو دکھانی انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا یہ تو میں نے بکریہ آپ کو پہلے دکھا دیا تھے اور یہ بھائی کے پاس اور یہ بھی ایک بھائی کے پاس لار کھڑی ہوئی ہے ابلا کا اور رادنبوری کراس میں سات سے آٹھ مینے کی پٹھیں تو ان کے بھی ریٹ وغیرہ جانتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں مل صاحب کتنے پیسے مانگ رہے ہیں ان کے ان کی جنابیس بیس دار پر ڈیمانڈ کہہ رہا ہے فائنل کتنے کی دیں گے ساتھ 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 آزار پر کہہ رہا ہے کتی پٹھان یہ گیارہ پٹھیں سات سے آٹھ مینے کیے کیونکہ پچھلی میں ویڈیو لگائی تھی عمر بکریوں کی نہیں بتائی تھی دوست کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ عمر جنال لازمی بتائے کریں یہ چھے ساتھ مینے کیا ہے فائنل کیا ہے کی ساتھ 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 آزار پر کہہ رہے ہیں لیکن اس نے جنال ریڈ بلکلی مناسبہ مانگا یہ پیچھے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں زبردست لاٹھ ہے ستنہ ستنہ آزار پر کہ کتی پٹھن ملز ہے یہ گیارہ بکری ہیں ستنہ آزار کے حساب سے دیں گیارہ کو ابھی بکرے دوہ دار پر دوہ دار پائیس کے لیے ایک لاٹھ گھرے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بھائی کے پاس بکرے گھڑے ہوئے ہیں کتی پٹھن ہوئے ہیں یہ ساتھ بکرے ہیں کیا پیسے ہیں جی ان کیا جانا پتیس پتیس مانگرہ فائنل کتنے ہیں مانگرہ فائنل جنہ ستائیس تھے اس کے لیے مزید اس کے انگرہ پچیس چپیس تک آپ کو مل جائیں گے زبردست خوبصورت لاٹھ ہے اور یہ بھی ایک بھائی کے پاس لارکھڑی زبردست بہت بڑی لارکھڑی ہوئے کتی بکرے یہ ٹوٹل جنہ بیس بکرے یہ ٹوٹل پچیس جانوار ہے بیس بکرے ہیں پانچ بکرے تو بکرے ہیں نساوید ابت چھول بکرے ہیں تساوید بکرے ہیں کیا مانگرہ فائنل چوبیس 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 کہہ رہے ہیں زبردست لاٹھ ہے میرا بھائی سات چھے مینے سات مینے آٹھ مینے لیکن اس میں بڑے چھوٹے جو نا شام مل ہے بیچ میں تو آگے بھی آپ کو دکھانے ویڈیو پوری دیکھتا ہے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا تو یہ بھی بھائی کے پاس بکرے گھڑوں ہیں کتی بکرے جی یہ ناو دانے کیا پیسے ہیں اور یہ بھی ایک بھائی کے پاس لار کڑی ہوئے بکروں کی یہ جنا بڑے خوبصورت پرینٹ میں کیا مغدابی بکر کی تھی ہے یہ چھے بکریں کیا پیسے مانگ رہے ہیں ان کے ان کا جنا چالیس چالیس ازار پر جنا ڈیمانڈ کہہ رہا ہے فائنل کتنا ہے فائنل جنا چھوٹے سیدار پر کہہ رہا ہے لیکن مزید تھوڑی بزی ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں یہ سات مینے آٹھ مینے کے بکریں ساری لڑ لیں گے تو کیا گی فائنل اٹھائیس ٹھائیس ازار میں آپ کو ساری لڑ مل جائے گی چون کے لینا اور یہ تقریباً پچیس جبیتہ گرین کی بکری ہیں سار یہ دو دانت ہے یہ بھی یہ دیکھیں یہ بکرے کڑے ہوئے آئی تو میرا بھی کافی تعداد میں جانور آئے ہوا آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہر طرح کے جانور ہر طرح کا مال یہ دیکھیں اور یہ تین بکرے مجھے نظر آئے ہیں یہ بڑے خوبصورت ہے مل صاحب کے باز مل صاحب کیا پیسے تینوں کے ان کے جو اٹھائیس ٹھائیس ادار پر ڈیمان کر رہا فائنل کتنا ہے بڑا فائنل ان کا پچیس پچیس ڈار پر کر رہتی ہے بہت زبردست اللہ اور یہ بھائی کے پاس لارکڑے کھیری زبردست غلابی بکریاں ان کے کیا پیسے ہیں پیسے کیا مانتے ہیں مجھے اٹھائیس اٹھائیس ادار پر ڈیمان کر رہا کتنی بڑھن یہ دس سے بارہ مینے کے فائنل کتنا ہے بڑا سن فائنل ان کا پچیس پچیس ڈار زبردست اللہ مناسب ریڈ جیس اور یہ بھی بھائی کے پاس ایک لارکڑی ہوئے کتی بکر ہیں یہ آٹھ بکروں کی لارٹ ہے ساتھ ساتھ میں نے کہ یہ بھی ہیں کیا پیسے ہیں ان کی جو نہ بتیس بتیس ڈار پر ڈیمان کہہ رہا ہے فائنل کتنے ریسے ہیں فائنل جنا پچیس پچیس کہہ رہا ہے مزید ڈسکراؤن کر لیکن اس نے ریڈ جنا بلکل مناسب مانگا ہے اگر ساری لار لیں گے تو پچیس کی ذات سے لیکن چون کے لینا چاہے ان کی پرائیس آپ اللہ سے بڑھے گی آپ کو فائنل دے دیں گے پچیس پچیس اگر آپ کو چاہیے نا جو راتہ نمبر سکرین کے اوپر نظر رہا ہے منا بھئی آپ صرف این نمبر پر رابطہ کریں تو یہ چیزیں آپ کو مجھیں گے پچیس پچیس ڈار پر گئی زبردست لاڑ ہے ٹھیک ہے بھئی تو یہ بھی ایک بھائی کے پاس لاڑ کڑی ہوئے ٹوٹل کتنے بھک رہے ہیں یہ نا جی دلو کتی بھک رہے ہیں یہ بھی تقریباً انہی کے راؤنڈ باؤنڈ آنکھ بھائی اور یہ مجھے دو گبن بھک رہے ہیں بھائی کے پاس نظر آئی ہیں لیکن زبردست خوبصورت بڑے سائز کی بھک رہے ہیں کیا پیس ہیں جوڑی کے ساتھ ہزار پر جنہ ایک کا ڈیمانڈ کہہ رہا ہے فائنل کتنے ریسے ہیں تو ایک گالکار چھو جی فائنل جنہ پچپن پچپن ہزار پر ایک لگ دس ہزار پر کی جوڑی دے گئے ایک سنگھ والی ہے اور جنہ پہ غیر سنگھ والی ہے یہ جنہ خالی ہے میں نے آپ کو نہیں دکھائی ہے یہ گبن تیار ہے یہ دیکھیں میرا پی زبردست گبن بھی ہے خالی بھی ہر طرح کا مال لے ہوئے کیا پیسے اس کے ایٹی فائیو مانگ رہے ہیں اور یہ بھی ایک لار کھڑی ہوئے بھائی کے پاس گبن تیار سونے والی بکری ہیں مطلب دس پندرہ دن لے گی بچے دینے میں کیا پیسے ان کے بھائی ان کی جنہ سی ایزار پہ ڈیمان کے رہے فینل کتنے بڑھ سنت رہی ہے فائنل جنہ سیونٹی فائیو کہہ رہے زبردست خوبصورت اللہ اٹھا میرا پی گبن بکری ہیں تیار دس سے پندرہ دن لے گی بچے دینے میں مزید ڈسکاؤن کر ہے کریڈ ہے ساتھ ہو کیا آگی فینل پیچھتر پیچھتر کے لئے لیکن آپ کو ساٹھ پینسٹھ تک مل جائیں گے لیکن بڑے سائز بھی بکری ہیں اور یہ بھی تھوڑی سی ویڈیو بنائیں گے پریڈر بکروں گی تو پھر اس کے بعد ویڈیو کو ختم کر دیں گے مامو اس کے کیا پیسے ہیں پریڈر بکریں گے جی صدہ کریں ایک لاکھ دس ہزار یہ دیکھیں بندے کی کٹ کے اوپر چاڑ جاتا ہے بکرہ یہ دیکھئے اور دیکھیں ایک لاکھ دس مانگ رہے ہیں فینل کتنا ہے بند سے جی فینل ایک لاکھ روپے کہہ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی بکرے کھڑے ہوا زبرداست خوبصورت ہے چمار اندھا کیا ماندھا بھی ہوئے اندھا اندھا یہ زبرداست بریڈر بکرے اس کی پرائز پہتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کیا ماندھا بھی دوں فینل کتنا ہے بند سے فائنل جو نے اس کا سکسٹی فائف کہہ رہا ہے چاہیے نا میرا بھی اس کی جھالر بھی دندے کی دیکھیں زبرداست دانتوں میں بھی دو سے چار دانت ہوا ہے فائنل کی آئی کی فائنل جو نا سکسٹی فائف کہہ رہا ہے اور یہ بھی ایک بکرہ کھڑا اس کے کیا پیسے ہیں اس کی جن ایٹی فائیو مانگ رہا ہے فینل کتنا ہے بند سے دندہ دندہ اس کا جو نا پیچھتر ہزار بھائی دانتوں میں دو دانت ہے یہ اس کی غلابی چہرہ آپ دیکھ لیں یہ بریٹنگ کرنے کے قابل بکرہ انہا کیا مانگ بھی اس کا نا پی مانگ رہے ہیں فائنل کتنا ہے بند سے فائنل کتنا ہے بند سے پیچھتر کہہ رہے ہیں یہ بات ہے رہے ہیں انہا دسا چھو اور یہ بریٹر بکرہ کھڑا ہے یہ دکھا گنا پر بیٹیو ختم کر کے میرا بھی اگر آپ کو چاہیے یہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں تو یہی بکرے آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھیں زبردست جان مرہے ہوئے ہر پر اکمال ابھی منڈی جو نہ ختم ہونے والی ہے یہ دیکھیں تو باقی میرا بھائی ویڈیو کے ان میں آپ دوسری سے دیکھتا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھا لگے تو خلیل گرفرم کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اگر آپ کو میرا بھی ہماری ویڈیو اچھا لگے اپنے دوستہ بھائی ویڈیو کو یہ ہم کرتے ہیں اوکے دوستو اللہ حافظ ایک بریڈر بکرہ رہ گیا جو زبردست ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھائی کے پاس بکرہ کھڑا ہے کیا پیسے ہیں بھائی اس کے کھیرہ بکرہ ہے اس کی جنہیں ایک لاکھ دس لار مانگ رہا ہے دانتوں میں بھی کھیرہ زبردست اس کی کوالٹی اور خصورتی آپ دیکھ لیں فائنل کتنا ہے پنسی ہزار فائنل جنہیں پیسے ہزار پیگا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے